اسلام نیکو ناظرین ظلفکار راہت آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین ایک طرف سانہ مری کے حوالے سے ماتن کا سسلہ جاری ہے دوسری طرف انتظامیاں ٹی ایم اے حکومت عوام اور اب ہوتل اینڈ ریسٹوینڈ اسوسییشن کے عوضہ داروں نے زمداری ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر رہی ہے ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ جی وہاں پہ سٹھڑکوں کے اوپر سے برف اٹانے والی جو مشینی تھی ان کے پاس تو ڈیزل ہی نہیں تھا اور وہ ڈیزل کسی تھے ہدار لے کر وہ کام چلایا گیا خیر یہ بات اپنی جگہ لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر ایک گرمہ گرمی دبارہ سے شروع ہو رہی ہے اور لاہور کے اندر اور خاص کا تخت لاہور کو فتح کرنے کے حوالے سے پیپس پارٹی نے ایک نئی حملی تردیب دی ہے زرداری صاحب نے مارٹون کے دل کے اندر ایچ بلاگ کے پاس گھر خرید لیا ہے گھر کی رینویشن جاری ہے اور زرداری صاحب اس گھر میں ڈیرہ لگائیں گے جو شری برادران کے گھر کے بلکل قریب ہوگا یعنی کہتے ہیں کہ تیرے گھر کے سامنے اب گھر لے لیا اب نگاہوں سے بچ کر کہاں جاؤ گے اب تو تمہارے مہلے میں گھر لے لیا اس طرح ہے ساتھ طرح قضی صاحب کا بھی دوسری طرف ڈیرہ ہے گھر ہے اور ان کا مناجر قرآن کا بہت بڑا سینٹر ہے اور مارٹون کے اندر یعنی سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ترین لوگ لاور کے دل کے اندر بیٹھ گئے ہیں زرداری صاحب کہیں اور بھی گھر لے سکتے تھے بلاولوس بھی موجود تھا اب بلاولوس میں رہیں گے بلاول صاحب اور زرداری صاحب رہیں گے مارٹون اپنے دوست نواشیف اور شباشیف صاحب کے بلکل پاس رادہ کیا ہے؟ رادہ ہے دکھتے لاہور کو فتح کرنے کا جیالوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے پچیس ارب روپے ابتدائی طور پہ انتخابی بجڈٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ لاہور کو فتح کیسے کرنا ہے اور لاہور کی چودہ ایمین ایز اور تیس ایمپیز کی سیٹوں کو کس طرح کابو کرنا ہے اور پھر پنجاب کے اندر سپیڈ کیسے ہونے پھیلنا کیسے اور پھر پنجاب کے اندر مختلف پاکٹس کو کیسے کابو کرنا ہے اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا لیکن بات کرتے ہیں تھوڑی سی حلقہ ایک سو تیتیس کے زمنی الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کو بزیرائی ملی پیپلز پارٹی کی جو روائیبل ہوئی یعنی پنتالیس سو پانچ ہزار ووٹوں کی جگہ پیپلز پارٹی کو تیتیس ہزار ووٹ ملے اور نون لیگ کو نوے ہزار ووٹ کی جگہ پنتالیس ہزار ووٹ ملے یعنی آدھے ووٹ رہ گئے پی ٹی ایک آر کو بتایا وہاں پہ بائیکٹ تھا تو بنیادی طور پہ ایک سو تیتی کے اندر جو پیپلز پارٹی کو بزیرائی ملی یا پیپلز پارٹی نے اچھی اپنی منیجمنٹ دکھا کے کچھ لوگوں کو میسیج دیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ کپیسٹری موجود ہے کہ اگر پنجاب کے اندر آپ ہمیں سپیس دیتے ہیں تو ہم یہ سپیس آسانی کے ساتھ فیل کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو چاروں صبحوں کی زنجیر اور وفا کی علامت رہی ہے تو اب بھی پیپلز پارٹی کے اندر یہ کپیسٹری موجود ہے کہ پنجاب کے اندر وہ سیٹیں بھی لے سکتی ہے پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو روائی بھی کیا جا سکتا ہے یعنی پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ ایک امپریشن تھا کہ ان کو کینجر نہیں ملتے ان کے ووٹ کوئی نہیں تو ایک سو تیتیس کے اندر تیتیس ہزار ووٹ لے کر پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر جان ہے وہ روائی بھی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی آگے پڑھ بھی سکتی ہے اور اپنے کینجرڈز کو مسیح تکڑا کر کے وہ زیادہ سو زیادہ ووٹ لے بھی سکتے ہیں زبداری صاحب نے یہ کوالیفکیشن یا پری کوالیفکیشن جس کے لیے کی ہے ان سے ان کا مسلسل رابطہ ہے اور کسی کے کہنے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے جو ٹینڈر اور ٹھیکے ہوتے ہیں اس سے پہلے پری کوالیفکیشن ہوتی ہے جو کمپنیاں پری کوالیفکیشن نہیں پاس نہیں ہوتی ریچیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو بڑا ٹھیکہ نہیں ملتا تو پیپلز پارٹی اس میں پاس ہو گئی ہے اس لیے پیپلز پارٹی سندھ میں پنجاب میں جگہ جگہ اس کا جشن منا رہی ہے ہارنے کے باوجود لیکن پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ وہ ہاری نہیں وہ جیت گئی وہ ٹینڈر جیت گئی ہے جس ٹینڈر کی وجہ سے ان کو پری کوالیفکیشن کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا اب بڑی انٹریسنگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹاسک اس نے دیا تھا اور آگے پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہے تک کہ لاہور کو پیپلز پارٹی کیسے پتہ کرے گی اور یہ پچیس ارب کا جو اقتدائی بجھٹ لاہور کے لیے سنکھیں ہوا ہے اس میں چودہ ایم این ایز اور تیس ایم پی ایس میں سے کتنے لوگوں کو پکڑا جا سکے گئے یعنی کتنی سیٹیں جیتی جا سکیں گی ناظرین درداری صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے چالیس سے پچاس سیٹیں چاہیے پنجاب سے اور پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے ایک ایسا ایسی بیٹر فیلڈ ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور باقی پارٹیز کی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے اور جو جنگ پنجاب کے اندر پلٹیکل سروائیول کی جانی چیت جاتا ہے وہ پھر مرکز کے اندر حکومت بناتا ہے بھٹو صاحب کے وقت یہ ایسی ہوا تھا جتنے بھی اب تک یعنی بھٹو صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر بنے تھے جنگ پنجاب سے جیتے تھے اور جتنے بھی اب تک پرائم منسٹر بنے ہیں یا فرڈل کے اندر جتنی گورمنٹس بنی ہیں وہ پنجاب سے جیتنے کے بعد ہی بنتی ہیں لہٰذا پیپرز پارٹی تخت لاہور کو بھی فتح کرنا چاہ رہی ہے اور پجاب کے اندر بھی اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے اور ٹارگٹ سمجھا جانی چاہیے آپ کو کہ منٹ ان کے اندر اگر ڈیرہ لگ گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے زرداری صاحب اپنی انہیں جو کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ نوے والا سین دوبارہ یاد کروانا چاہ رہے ہیں اور نونلی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بی بی شہید کے ساتھ کیا کیا تھا اور میرے ساتھ کیا تھا اور وہ دوبارہ سے فلم دھورائی جائے گی چونکہ پیپرز پارٹی کو مشروع ٹاسک دیا گیا ہے کہ اگر آپ نونلی کی کلاس لیں گے نونلی کو پوری طرح سے ٹاف ٹائم دیں گے پنجاب کے اندر یہ الہور کے اندر یہ مارٹول کے اندر تو اس صورت میں آپ کی پری کوالیفکیشن اور آپ کو یہ ٹینڈر اور ٹھیکہ دے کر آگے پھر آپ کو سپیس دی جائے گی اچھا اب یہ بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے کہ بی بس پارٹی کوالیفائی تو کر گئی بی بس پارٹی کو سپیس بھی ملے گی لیکن یہ سپیس کریئٹ کہاں سے ہوگی یہ بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے یہ سپیس کریئٹ ہوگی نونلی کو پنجاب کے ادھر کٹو سائز کرنے کا ایک پلان ہے پی ٹی کو کٹو سائز کرنے کا پلان ہے چودری برادران کا سائز بڑا ہوگا اور ان کی امپورٹنس مزید زیادہ بڑے گی ایک گروپ جو چینی کے لیے بنا تھا بلاہر ان کو بچانے کے لیے جنگی ترین صاحب کو لیکن ایسا نہیں تھا چینی کے لیے نہیں بنا تھا وہ دوزہ تئیس کے لیے بنا تھا وہ گروپ بھی بڑے گا اور اس کا سائز بھی بڑا ہوگا یہ چار پانچ گروپ پنجاب کے ادھر ہوں گے کچھ انڈیپینڈنٹس کا ایک الارک سے گروپ ہوگا اور وہ بھی بعد ازہ ان کے ساتھ مل جائیں گے یہ چار پانچ گروپ مل کے پنجاب کے اندر اور فیڈل کے اندر گورنمنٹ حکومت سازی میں اہم کردار ادا کریں گے بلوشستان کس کے پاس ہوگا فرزو رحمان صاحب کو بلوشستان اور کے پی کے اندر شیئر دیا جائے گا چھوٹا موٹا ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور اس کا ایک ٹیلر ملیتی الیکشن میں سامنے بھی آگیا کے پی کے در اسی طرح سندھ کے اندر پی ایس پی اور کچھ اور لوگ ان کو ایک رول ملے گا وہاں بھی کھچڑی ایک پکے گی خیر بات ہو رہی ہے تخت لہور کی تو زرداری صاحب نے اب پھان لی ہے اور وہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ان نے کہا کہ جی میں اب پنجاب کو فتح کر کے دکھاؤں گا اور تخت لہور کے اوپر جنڈا پیوز پارٹی کا لہراؤں گا اور پنجاب کے اندر بھی کورومن بناؤں گا اور فیڈل کے اندر بھی کورومن بناؤں گا اس کا خفیہ طور پہ چودری برادران کے ساتھ زرداری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے پرویز علی صاحب اور پڑے چوئی صاحب وہ زرداری صاحب کو پسند کرتے ہیں زرداری صاحب کی اچھی دوستی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں گار ہی دوستوں کے دوست ہیں اور ساتھ دینے والے دیرہ چلانے والے لوگ ہیں تو ان کی ایک انڈر سٹیننگ پہلے سے ہے جنہی ترین صاحب وائٹ سے آئیں گے میرا خیال وہ جوائن کر لیں گے تو پھر ان کی امپورٹنس بہت بہتر ہو جائے گی پی ٹی اے نوم لیگ آپ اس پر مل نہیں سکتے تو بی امرے مجبوری نوم لیگ کو بھی جوائس بہرحال اسی طرح کے کسی گروپ کی لینی پڑے گی آپ پوزیشن کے اندر بیٹھیں گے تو یہ ایک منصوبہ مکمل طور پر اس کے ملیو پرنٹس اور اس کا سکرپٹ تقریباً سامنے آ چکا ہے اب اس پر عمل درامل بھی شروع ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اور لاہور کے اندر بڑے پوٹینشل کینڈیٹ سے رابطہ کر لیا کچھ امپورٹنڈ لوگ پیپلز پارٹی میں آنے والے دنوں میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں ان کو ایک بڑا پیکج ملے گا انتخابی پیکج ملے گا کروڑوں روپے کی صورت میں سپورٹ ملے گی اور ان کو سیٹیں جیتنے کا ٹاسک دیا جائے گا تو آنے والے دنوں میں دم 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 مسکل اندر پنجاب اور لاہور کے اندر ہو سکتا ہے اور ٹاکرا ہوگا زرداری صاحب کا اور شباشیو کا دوانشی صاحب کا اور مریم صاحب اور ولاول صاحب پہ آمنے سامنے ہوں گے اسی لیے اس کا جواب دینے کے لیے احسن اقبال صاحب کو سندھ بیجا گیا ہے اور شباشیو صاحب سندھ کے اندر تنظیم سازی انہوں نے کراچی کے اندر تیز کر دی ہے تو یہ ایک جواب زرداری صاحب کو دے دیا کہا ہے کہ ہم لاہور کے اندر بیٹھ گئے ہیں آکے تو ہم کراچی میں اور اندروم سندھ میں بھی جا سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ ایک زبردست حصد کرمدان گرم ہونے والا ہے اور یہی کرینے کیاس ہے کہ زرداری صاحب کو پنجاب میں لاہور کے اندر سپیس ملے گی اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ یہ سپیس فیل کرنے کی کپیسٹی اور اہلیت رکھتے ہیں ناظرین بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بروقت آپ کو امپورٹن ترین خبریں اور پریکن نیوز ملتی رہیں بہت شکریہ